سکوش کی حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں سکوش فیملی کی ممبر محوش علی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے حالی میں پشار میں ہونے والے تو عرصم خان سکوش چیمپنشپ میں گولڈ میڈل اپنے نام کیا محوش علی سے بات کریں تو اب تک انٹرنیشنل اور نیشنل سکوش میں بھی سے زائد گولڈ میڈل اپنے نام کر چکے ہیں باقی ان کی دو بہنیں پر سکوش کی ہی گیم سے منسلک کیا اور وہ بھی اس سیونڈ میں سمی فائنل راؤنڈ تک پہنچنے میں کامیاب ہوئیں آج ہمارے ساتھ محوش موجود ہیں ان سے اس حوالے سے بات کریں گے محوش السلام علیکم کیا حال ہیں آپ کو پہلے سب سے پہلے مبارک بات آپ نے بیک ٹو بیک دو ایونٹ اپنے نام کیے اور پشار میں ہونے والے میچ میں کیا خاص تھا جو آپ بتائیں گے مالیکم السلام تینکیو سو مچ یہ ہے کہ اتنی تاریخ بہت اچھکاپی تھی میلے آپ نے انوائیٹ کیا یہ بھی کامی تھا تو بیک ٹو بیک دو ٹورنمیٹس میں نے جیتے دونوں تورسم خانی تھے اور پاکستان نیشنل سینئر تھا اور سینئر میں سب ایک ہی بار جیت چکی ہوں پورے سکس سیئرز کی جرنی میں لیکن اس بار میں دو تورسم خانی جیتے مجھے بہت اچھا لگے بہت خوشی ہو رہی ہے اور پشاور میں جو ہوا وہ تھوڑا تف تھا آرمی کی پلیر کے ساتھ تھا میں ٹو لپ ٹری ڈاؤن تھی اور اس ٹائم میں نے سوچا کہ موش اگر ٹری بھی آپ ڈاؤن ہو آپ کھیل سکتی ہو میں نے وہ بیک ٹو بیک ٹری ٹو میں نے جیتا ٹو لپ ٹری سے ٹو لپ ڈاؤن سے ٹری ٹو جیتا تو چیپ گیسٹ میری ممہ میرے پاپا سارے حیران تھے کہ کیسے ٹری ٹو جیت گئی تو وہ میں کہتی ہوں بیسٹ میچ ہوا میرا بہت مزا ہے اس میں اچھا ماوش مطلب یہ بڑا حیران کن ہے کہ آپ ٹول اپ میں ڈاؤن ہوں اور پھر اس کے بعد تینوں کی تینوں اگلے سیٹ آپ جیت جائیں اور فائیو کے سیٹس میں ٹری ٹو پہ آ کے آپ جیتیں تو کیا سامنے والے اوپننٹ کو تھگ گیا تھا یا آپ میں کوئی خاص جوش آ گیا تھا کیا ایسا ہوا؟ ہاں ایسا ہوں کہ دو فائارught میں تو ٹی ایسا ٹو پھافی منگی پڑیا میں بہت ہاں بے کسی دنوں میں جیت سیکھی دنوں میں بcheckت ہے اس میں مجھے تھوڑی لگ بھی گئی تھی لیکن اس کے بعد بھی میں نے 5 آل پر میں 11-6 سیٹ جیتی تو میں کہتی ہوں کہ گیم پلان بہت امپورٹن ہوتا ہے ہاں پر ارتھک بھی جاتی ہے لیکن یہ تھا کہ میں جتنی تریننگ کرتی ہوں میں اپنے سٹیمنہ بہت زیادہ ہے تو میں جیت رہے تھے صحیح ٹھیک ہے چا مہوش اب آگے کیا دیکھ رہے ہیں خود کو کہاں دیکھ رہے ہیں کہاں امیجن کر رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان کا نام ابھی سکارٹی جونئر میں تو ہم نے روشن کیا ہے گول لے کر آئے پاکستان کے لئے اور آگے بھی فیچر میں بہت پلانز ہے اور بہت امیدیں ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ کر کے آئیں گے اور جیسے جانگیر خان جانشیر خان کمرزمان صاحب نے جیسا نیم بنایا پاکستان کے جسا نام روشن کیا پاکستان میں کہتی وومنز میں میں میری بہنیں ہم روشن کریں تاکہ ورڈ میں پتہ لگے کہ وومنز پاکستان کی جو وومن پلئر ہے وہ بھی اتنا اچھا کھیل سکتی ہے اور آنے والا ایونٹ ہمارا اسٹریلین جونئر ہے جس میں ہمیں پارٹ فانڈیشن چلیں اس پہ مہوش ہم بات کرتے ہیں بلکل آپ تو جونئرز میں ہی بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں مہوش اچھا یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے آپ سے رجوع کیا گیا کسی حوالے سے ہی سوری اس میں یہ جانا چاہ رہی ہیں کہ اب آپ نے یہ بھی جیت لیا ہے گورنمنٹ لیول پر آپ کی ہمیشہ سے رہی ہے بہت کہ کوئی بات چیت نہیں ہوتی ہے اب کی بار کوئی ہوا سکارٹش شیمپئن بننے کے بعد پھر اس کے بعد یہاں بیک ٹو بیک جیتنے کے بعد مہوش گورنمنٹ میں چاہتی ہوں کہ جو اچھے پلیئرز ہیں جو ومن پلیئرز ہیں ان کو آپ تھوڑا سا سپورٹ کریں تھوڑا سا ان کو پیچھے سے پوش کریں کہ وہ بھی آگے جا کر پاکستان کا نام روشن کریں اگر آپ ان کو فیسلیٹیٹ نہیں کرو گے آپ ان کو سپورٹ نہیں کرو گے تو وہ پلیئرز آگے نہیں جا پائیں گے اگر ان میں ٹیلنٹ ہو بھی وہ آگے نہیں جا پائیں گی جس طرح میں کہا کہ گورنمنٹ کو چاہیے فیڈریشن کو چاہیے کہ سپورٹ کریں پلیئرز کو سارے سپورٹ کی پلیئرز پلیئرز کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ آگے جا کے پاکستان کا نام روشن کریں تو سکوش فیڈریشن جو ہے وہ ابھی بھی آپ سے کپہلے بھی آپ نالا تھی کہ خواتین کو اس طرح سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ومنز ٹیم کو ومنز پلیئر کو تو کوئی اب اس کے بعد کچھ ہوا ہے معاملہ کچھ چینج ہوا ہے کہ فیڈریشن نے بھی کہا کہ ہاں بھائی آپ لوگ بھی ہمارے ہی حصہ ہیں تو چلو آپ جیت بھی لیتے ہیں تو کچھ لے کچھ سپورٹ ہو جائے اسوسییشن نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا اور جب ہم جب آئے تھے انہیں ہمارے لئے ایک بہت اچھی پیاری پارٹی کی تھی چھوٹی سیلیبریشن کی تھی فیڈریشن نے بھی ہمیں بہت مبارک بات دی تھی اور سب نے بہت اچھے سی ٹریٹ کیا میں کہتا ہوں کہ ہم جیت کر آئے ہیں تو شاید تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہے سب پاکستان کی فیڈریشن میں اسوسییشن میں تو تھوڑی بہت تبدیلی آگئی ہے جیتنے میں نہیں اچھا ماوش یہ بتائیے گا آپ تو چلیں اپنا جیت گئی ہیں لیکن جو آپ کی بہنیں ہیں دونوں ان کی بھی تیاری تو بہت زیادہ تھی تو کیا پوزیشن ان میں رہی ہے اور کیا چکر آپ کا آپس میں کوئی میچ تو نہیں آگیا اس ٹورنمنٹ میں تو ایسا ہوا تھا کہ میری دو بہنوں کا آپس میں میچ آگیا تھا تو کوارٹر فائنل آپس میں آگیا تھا لیکن مہنور جیت گئی تھی سیرش سے وہ اچھا کھیلی بہت اچھی فائٹوئی ان کے بیچ میں پھر سیمی فائنل وہ جس لڑکی سے وہ ہاری ہے سیمی فائنل اسی سے میرا فائنل آگیا تھا تو میں نے یہ بھی سوچا کہ میں اپنی بینڈ کا بدلہ ضرور لگ کر رمگی اس سے میں نے سوچا تھا تو میں نے بدلہ لے لیا یہ جو آپ نے ٹورنمنٹ جیتا ہے اس میں آپ جونئر کٹیگری تھا یہ سارے کسارا جس میں آپ کامیاب ہوئی ہیں جو یہ نیشنل سینئر تھے تو سینئر کٹیگری تھی اس میں تو جتنے بھی پلئرز ہیں سینئر سارے کھلنے آتے ہیں جو سکوٹش جونئر تھا میں ابھی پشار طورسم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو آپ کی ایج مہنور کی یا سہریش کی ایج فرق ہے تو کیا سینئر پلئر تو زیادہ ایج میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو کیا یہاں کوئی ایج لیمٹ نہیں تھا اس میچ میں نہیں اس میں کوئی ایج لیمٹ نہیں تھا اس میں آپ کسی بھی ایج میں کھیل سکتے ہیں سینئر اس لئے سے کہتے ہیں کہ سینئر نیشنل ومن سینئر آل پاکستان چیمپنشپ تو میں کہتا ہوں کہ ہم اس ایج میں جب سینئر کھیل رہے اور جیت رہے ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے اور محنت بھی اس میں بہت ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہم سب کی میرے پیرنٹس کی دعائیں ہیں اس میں تو اچھا مابش مجھے یہ بتائی گا آپ کے اپننٹ فائنل میں پاکستان آرمی کی پلئر تھیں جو سیکنڈ رہی ہیں اور آپ نے یہ فائنل جیتا تو کیا ان کی اور آپ کی ایج میں کوئی خاصا فرق ہے اچھا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ کی ایج میں ہی وہ ہی انڈر نائنٹین ٹائپ کا کوئی میچ ہوگا تو ان کا اور آپ کا پھر ایج ڈیفرنس تھا بارال ایج جو ہے وہ سٹیمنا پہ بڑا کاؤنٹ کرتی ہے جی بالکل وہ مجھ سے تین سال سینئر تھی اور میں جب آئی تھی تو تب سے کھیل رہی تھی میں جب چھوٹی تھی تو ان کو مطلب جیتنا بہت بڑی بات ہے اور 3-2 اچھی فائٹ کر کے اور آرمی کی پلیئر بہت اچھا کھیلتی کی تو میں کہتا ہوں کہ ٹو لف ڈاؤن ہو کر بھی میں نے 3-2 جیتا تو ایک بگ ون ہے میلے اور ایک موٹیویشنل ون ہے میلے کہ اس کے آگے جا کہ میں اور بھی اچھے اچھے ٹائٹلز جیتوں گی صحیح بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں بیسٹ آف لک آپ کے اگلے آنے والے میچز کے حوالے سے اسٹیلیا آپ نے جانا ہے اس کے لیے بھی تو اچھی بات ہے خواتین کا اس طرح سے آگے اچھی کر رہیے آگے بڑھئے اور خواتین کے لیے بہت اچھا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے